سی سی ہوں سیکنڈری سکول کوٹر ہوں گا اور آج بھئی دینا ہے آپ کو تو آپ کو پتا ہے کہ پاسٹ کا مطلب ماضی کے حوالے سے ہے گزرے ہوئے وقت کے حوالے سے ہے تو اس ٹینس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کو زمانہ ماضی یعنی گزرے ہوئے وقت کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے پہچان علیف تھا چھوٹیے تھی ٹھیک ہے نا بڑیے تھے چھوٹیے تھیں وغیرہ تا تھا تی تھی تی تھی تے تھے علیف تھکے نا یہ سب آ جاتی ہیں بیٹا علیف چھوٹیے بڑیے بھی فکروں کے آخر میں آپ کو بتایا تھا میں نے اس کے بعد پوزیٹیو سینٹینسز تو پوزیٹیو سینٹینسز میں ہم نے سبجیکٹ سیکنڈ فارم آف ورد اور اوبجیکٹ کو یوز کیا تھا پھر نیگٹیو سینٹینسز میں بیٹا ہم نے سب سے پہلے سبجیکٹ اس کے بعد دیڈ ناٹ پھر فرسٹ فارم آف ورد اور آخر میں اوبجیکٹ یوز کیا تھا interrogative sentences میں ہم نے سب سے پہلے did use کیا تھا پھر subject تھا اس کے بعد بیٹا first form of word object اور question mark negative interrogative جب دونوں کو join کر دیا تھا ہم نے تو پھر سب سے پہلے ہم نے subject لکھا تھا اس کے بعد بیٹا سب سے پہلے did آیا تھا اس کے بعد subject اس کے بعد not پھر first form of word object اور آخر میں question mark اب ہم نے double interrogative sentences کے حوالے سے سب سے پہلے سمجھ رہا ہے تو اس میں question words آ جاتے ہیں question words میں نے آپ کو پہلے بھی بتائے تھے present indefinite tense میں جب میں نے concept دیا تھا تو what کیا where کہا when when why whose کس کا کس کی کس کے home کس کو how how کیسے who کون یا کس نے کیونکہ یہ جو فکریں ابھی میں آپ کو سمجھاؤں گا اس میں جو who use ہوا ہے وہ کس نے کے معنوں میں زیادہ تر use ہوا ہے which کونسا کونسی کونسے وغیرہ اب examples آتی ہیں تو ہم نے کب سوال حل کیا تھا اب آپ دیکھیں اس میں کب کا لفظ use کیا گیا ہے تو کب کے لیے یہاں جو question word ہم use کرتے ہیں بیٹا وہ when ہے تو سب سے پہلے ہم اسی کب کے انگلیش when write کریں گے when اس کے بعد past ہے تو past میں helping work جو ہم نے use کیا تھا وہ did تو when did اس کے بعد subject ہم ہے جس کے انگلیش we ہوگی when did we اب first form of work کو ہم نے use کرنا ہے تو وہ حل کرنا solve when did we solve سوال بیٹا some when did we solve the some ٹھیک ہے نا بیٹا when did we solve the some اب دوسرا فکرہ وہ تعلیم حاصل کرنے کہاں گیا تھا تو دیکھیں آپ کہاں یہاں جلوس کیا گیا ہے question word تو کہاں کہ انگلیش جو ہے وہ where ہے تو سب سے پہلے ہم question word where کو use کریں گے اس کے بعد آپ کو پتا ہے question word کے بعد ہم نے helping word did use کرنا ہے تو where did he گیا تھا اس پاتھ کو آپ ذہن میں رکھیں کہ جو ہے نا گئے تھے نہیں ہے گیا تھا یعنی singular کے حوالے سے helping word بیٹا did he go to get education اب یہ question words ہیں یہ میں نے آپ بتایا تھا یہ سب سے پہلے ہم نے لانے ہیں یہ double interrogative sentences کہلاتے ہیں تو ان میں جو question words یہ helping word جو past indefinite tense میں did helping word use کر رہے ہیں اس سے پہلے لکھے جائیں گے یہ بہت ذہن میں رکھئے اب تم نے یہ نقشہ کیسے بنایا تو یہ question word دیکھیں کیسے ہے تو کیسے کے لئے جو word ہم use کریں گے وہ how ہے تو how did helping verb اب how did اب تم as subject use کیا جا رہا ہے تو you how did you نقشہ کی بات ہے بیٹا ظاہر ہے draw کیا جانا ہے اسے بنانے کے حوالے سے how did you draw this map how did you draw this map انہوں نے گھنٹی وقت پر کیوں نہیں بجائی اب آپ دیکھیں پہلے تین جو double interrogative sentences ہیں تو ان میں نہیں کلاس use نہیں ہوا لیکن اب fourth جو sentence ہے اس میں نہیں کلاس use ہوا ہے یہ double interrogative sentence with negative ہے اس میں نہیں کلاس گیا ہے ہم نے not use کر نا ہے تو انہوں نہیں اس کے لئے they use کیا جائے گا اب کیوں اس بیٹا ٹھیک ہے why تو why did they not وہ ہی ترتیب تو آپ کو بتائی تھی کہ subject کے بعد ہم نے not لگانا ہے why did they not ring the bell in time اس کے بعد اس میں بھی بیٹا ٹھیک ہے نا colors use کیا گیا ہے یعنی negative کے حوالے سے بھی ہم نے اس میں لکھ نا ہے تو اس نے آپ سے تامون کیوں نہ کیا ٹھیک ہے نا بیٹا اب کیوں آیا ہے اس میں بھی question word تو اس نے he why did he not cooperate تامون کرنا co-operate first form of word why did he not cooperate with you why did he not not cooperate with you who پھر بیٹا یہ تو double interrogative sentences کے حوالے سے ٹھیک ہے نا five sentences تھے وہ میں نے آپ کو سمجھائے باقی which بھی آسکتا ہے who بھی آسکتا whom بھی آسکتا ہے ٹھیک نا what بھی آسکتا ہے یہ question words ہیں انہیں بھی use کیا جا سکتا ہے examples میں نے five کے فکروں کا concept آپ کو دینا ہے جو ان double interrogative sentences سے ہٹ کے ہے اب مصیبت میں کس نے تمہاری مدد کی یہاں دیکھیں who ایک تو میں نے اس کا اردو معنی لکھا کون اور دوسرا لکھا کس نے who کس نے کے معروہ میں بھی use ہوتا ہے یہ ذہن میری رکھئے مصیبت میں کس نے تمہاری مدد کی اب who اب یہاں تو میں نے آپ کو بتایا کہ ٹھیک ہے نا ہم question word کے بعد helping word کو use کریں گے اور پھر subject اور اس کے بعد first form of word پائے گا لیکن یہاں جو ہے نا بیٹا who کے بعد ہم نے second form of word کو use کرنا second form of word کو use کرنا ہے first form of word کو use نہیں کرنا جو ہم نے double interrogative sentences میں use کی ہے who والے فکروں میں اسے ہم نے use نہیں کرنا تو who helped you in trouble مصیبت میں in trouble who helped you in trouble ٹھیک ہے بیٹا بات ذہن میں رکھیں اور وہ یہ کہ who والے فکروں میں ہم نے helping word did use نہیں کرنا helping word did use نہیں کرنا اور اس کے بعد ہم نے first form of word وہ بھی use نہیں کرنی who جو ہے یہ as subject use کیا جا رہا ہے who as question word بھی use کیا جا رہا